اور اس حوالے سے میں بات کروں کیونکہ میں تو بات اکثر بیشتر کرتا رہتا ہوں اگر آپ اصل بات پوچھیں تو میں بات کرنے کی حمد نہیں رکھتا ہوں آج کیونکہ یہ حادثہ جو ہوا ہے تو یہ ہمارے عزیز جوان ہیں چھوٹے چھوٹے بچے تھے جن کا گھر میں کوئی نہیں تھا بڑا زبردست حادثہ ہے یہ دوزار پانچ میں جو حادثہ ہوا تھا یہاں والڈنگوناڑ کا طوفان آیا تھا اس طوفان سے بڑھ کر یہ حادثہ جو ہے مجھے لگتا ہے آج والڈنگوناڑ کے ساتھ ایک قدرت کی طرف سے ایک بار وہی مسئلہ جو ہے وہ دورائے گیا اور سب سے پہلے میں جو ہے آل جی ایڈمیسٹیشن اور ڈیسٹوکرائی ایڈمیسٹیشن ہے کل سے لے کر آج تک جو انہوں نے ہمارا ساتھ دیا تو میں اس کے لیے ان کا تعدل سے شکریہ کرتا ہوں پولیس ایڈمیسٹیشن کا میں شکریہ کرتا ہوں ہمارے ایسیچو صاحب ایسوی صاحب نے صبح سے ہمارے ساتھ یہاں پر رکھے ہوئے ہیں اور یہ بھی کھڑے ہیں اور میری ایک لاسٹ پہ ایک اپی اپیل ہے زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے میری ایک آخری اپیل ہے کہ جس طریقے سے باقی علاقوں میں حادثات ہوتے ہیں ان کو معافضہ دیا جاتا ہے اگر اسی طرح پہ انوالٹنگ اونار کے گریبوں کو دیا جائے تو اس کے لیے میں ایک بار اور اپیل کرتا ہوں اپنی سرکار سے اپنی الڈی سرکار سے اور خاص کر کے دلی سرکار سے تو اسید کو کام کرنے کے کوشش کرے کریں تو کیا 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 جاتا ہوں ملتیسن ہے ہم نے یہاں پہ آئیویلیبا اور ہم نے ایمبلنس رکھی ہے یہاں پہ آئیویلیبا اور کچھ یہاں پہ بیٹھ پر رکھی ہے ہم نے ڈاڈ باریز کے لیے ہمیں شیلس تو فیرٹ ہوئے تھے کچھ پیشن تو ہم نے ان کو دیکھا اور ہم نے ملتیسن ہی اور ہم نے ان کو ہم نے ادھا ہی رکھا ہے ہم نے آج بھی اسی پیٹرون پر یہ سانیا ہوا ہے شملہ میں ہوا ہے چھے لوگ اس میں مر گئے اور دو چار لوگ اس میں زخمی ہیں ہمیں بڑا دکھ ہے میں نے بڑا کوشش کیا ہے کہ ماچل کے چیپ منصر سے میں بات کروں کیونکہ وہ ہمارا کلیگ رہا ہے تو بدقسمتی سے اس کا فون بند تھا بات نہیں ہوئی ہے کہ میری یہی اپیل ہے شملہ گورنمنٹ سے اور ریاست کے ال جی صاحب سے اور ڈی سی کلگام سے گزاری شاہ کی ان کو پراتی پر بیچارے تو آپ تو ان کی زندگی واپس نہیں آئے گی ان کو پراتی پر محوضہ ملنا چاہے اور ان کو نوکری ملنا چاہے آج ہم یہاں پر آئے اور کل سے آپ کو ہمیں بتایا تھا کہ شملہ میں یہ حادثہ ہو گیا اور اس میں کلگام میں جو گھنٹ کی یہاں پر والٹنگو نارڈ میں اچھی جو ہمارے جوان ہیں جو بچے ہیں وہ ان کی ڈیت ہوئی تھی اور کل سے وہاں سے ارنجمنٹ کر دیا ہے وہ پہنچنے والے ہیں مجھے لگتا اور تین زخمی بھی ہیں آہاں دن کے ساتھ یہاں آئے ہیں ان کا دخمت پرسپیٹ کرنے کے لئے یہاں پر ہم نے پورے رہے ہیں جس کر کے رکھے ہیں انچارج رکھے آسیرز رکھے ہیں اور جو بلیت بھی ہیں وہ بھی جنلی ہم نے جو لاش ریٹس کے لئے کیے جاتے ہیں اس کے لئے ہم نے فیملیز کو دیا ہوا ہے بہت انجیئرڈ ہو رہا ہے اور یہاں پر سارے ایرنجمنٹس دیکھنے کے لئے آیا تھا کہ اپر طریقے سے جو موٹل ڈیمینز ہیں ان کا اپر طریقے سے یہاں پر ایرنجمنٹس کریں اس میں نارمل سٹینڈارڈ پروٹوکال ہیں وہ ہم فالو کر رہے ہیں اس وقت اس وقت ماتم کا محول ہے اس دوخ میں پوری ڈسٹیگرڈ میسٹریشن ہو رہا ہے یہاں پر ایرنجمنٹس کریں